اسے آفات و بلیاتِ عرضیہ و سماویہ سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے میرے حضور نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کونسی ہے یہ صورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے ایک بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی اپنے دن کا آغاز صورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز صورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے صورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ باب حمد ہی پڑھا کننی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ باب حمد ہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیے سبحان اللہ باب حمد ہی اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پرڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر اور دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ باب حمد ہی سبحان اللہ العزی تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ